اسلام علیکم کیا حال چال ہیں ٹھیک ہیں سب آج میں ویڈیو بنا رہی ہوں آپ کے لیے اور خاص بچوں کے لیے دھوپ تھوڑی تیز ہو گئی ہے گرمی بھی ہو گئی ہے اب تو میرے پھول وغیرہ بھی اب بیچارے آشتہ آشتہ تھوڑے سے خراب ہو جائیں گے لیکن آج کل تو بہت اچھے ہیں یہ دیکھئے میرے پیچھے دیکھئے میرے یہ کتنے چھوٹے تھے میں نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ جب یہ بڑے ہوں گے تو آپ اس کو انجوئے کریں گے تو بس میں اب انجوئے کر رہی ہوں شاندار طریقے سے اپنے پھولوں کو اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پیچھے میری دو بیلے ہیں ایک جھنگتا بیل ہے اور ایک وہ جو بیلز ہوتی ہیں اورنج تو یہ میرے پوتے لائے تھے میں ان کے ساتھ گئی تھی ان کو ایدن میں نرسری لے گئی ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے نرسری کیا ہے بچوں کو ہم بتائیں گے تو پتہ چلے گا نا اتنے وہ خوش ہوئے اتنے پودے اتنا کچھ ہے وہاں پر پھر انہوں نے لیا اپنی اپنی پسند کے اور آکے لگائے ایک تو گلی دو پہری لائے تھا میرا چھوٹو اور دو یہ لائے تھا ایک امرود لائے تھا کیونکہ اس کو امرود بہت پسند ہے ایک تو امرود لگایا ہے ایک اور لگایا ہے اور مجھ سے پھر پوچھتا رہتا ہے کتنے بڑے ہوئے کتنے اس میں امرود لگے ہیں لانگی وہ بھی چھوٹا سا ہے میں اسے بتاتی ہوں امرود تو آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر میں ان کو واک پہ لے جاتی ہوں پھر میں ان کو راستے میں دکھاتی ہوں پودے پھل جو بھی لگے ہوئے ہوں آم کا درخ دکھایا مجھے کہتا ہے گھر میں آم کا درخ لگائے میں نے کہا بیٹے یہاں پر جگہ نہیں ہے نہیں تو میں ضرور لگاؤں پھر لون میں کیا ہوگا پھر تو گھاس بھی نہیں ہوگے گی پھول بھی نہیں ہوگیں گے تو پھر میں نے ان کو ایک جگہ پہ کیلے لگے ہوئے تھے اوہوہوہو کیلوں کا پورا بنچ دیکھ کے تو وہ اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے ایسے لگتے ہیں کیلے اور ان کی سمائلز ختم ہی نہیں ہو رہی تھی تو میں نے کہا پہلے نہیں کبھی دیکھے کہتا ہے نہیں ہم نے تو پہلی دفعہ دیکھے ہیں وہ چھوٹے والے کو تو کیلے بہت پسند ہے تو بچوں کو دکھائیں بچے دیکھیں گے تو ہی بچوں کو پتا چلے گا اب ان کو پتا ہے کہ یہ دادوں کو جو ہے نا یہ پھول بہت پسند ہے ان کو چھیڑنا نہیں ہے پھر مجھے آکے بتاتے ہوتے ہیں وہ احمد نے آپ کے گلاب کو تھپڑ مارا شکایت کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان چیزوں کو چھیڑنا نہیں ہے پھر میری یہ پہاڑی دیکھتے ہیں پھر وہ بہت خوش ہوتے ہیں تو بچوں کو ساتھ میں شامل کریں میں تو ان کو آتی ہوں نا تمہیں دے دیتی ہوں خورپا میں کہتی ہوں آو بیٹھو چلو آئی میں ہاتھ مرو تو یہ تو اچھا ہے نا ویسے بھی مٹی تو شفا ہے مٹی میں تو ہاتھ ماریں گے تو میں نے کہا کھیلو ان کی ماما سی جادت لے لی میں نے کہا ان کو کوئی خراب سے کپڑے پناہ دیں اور کھیلیں مٹی میں مٹی میں انٹی بارٹک ہے آپ کو پتا ہے یہ تیمم جو اللہ میاں نے ہمیں بتایا ہے طریقہ تو مٹی میں کشتو ہے نا جو قرآن میں ہے تو پھر تو آثینٹک بات ہے تو بچوں کو پھولوں پودوں میں کھیلنے دیں پھولوں پودوں سے دل لگائیں اور پھر اس میں بیٹھیں بڑا مزہ آتا ہے ابھی جہاز جا رہا ہے اور کوئی آ رہا ہے کوئی اس پہ جا رہا ہے تو میری بیٹی بھی آئی ہے آسٹریلیا سے ابھی تو سسرال ہے انشاءاللہ کل آئے گی تو بس یہ زندگی ہے بچوں کے ساتھ خوش رہیں بچوں کے ساتھ کھیلیں کودیں ان کے آنے جانے میں خوش ہوں ابھی میرے میاں صاحب نے وجی نے مجھے یہ نیا سٹینڈ لے کے دیا ہے اور نیا مائک لے کے دیا ہے اور کہتے ہیں کہ تم بناو ویڈیو تو بھئی سپاؤس ہو تو ایسا اور میں نے ان کو شروع کرا دیا ہے ویڈیوز بنوانی وہ اپنی کلاس میں اب انہوں نے ویڈیوز بنانے شروع کی ہیں وجی ہمائیوں صاحب پڑھاتے ہیں اور وہ چوٹی چوٹی ویڈیوز انہوں نے بھی شروع کر دی ہیں تو اب ہم انہوں کو نے یہ کام شروع کر دیا کہ چلو دل کو بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور پسند بھی کر رہے ہیں تو ویڈیوز بنوانی ہے نا کچھ نا کچھ تو ہونا چاہیے نا اس عمر میں اب مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ لکھو لکھ لے کو کبھی دل نہیں کرتا ویسے ویسے میں نے جنرلزم میں ماسٹر کیا ہے اور میرے وارث میر صاحب مسکین حجازی صاحب مہدی حسن صاحب کیا استاد تھے شاندار اور کتنا وہ ہمیں انکریش کرتے تھے اور بہت کچھ انہوں نے ہمارے لئے کیا بھی تو پھر مجھے انہوں نے موقع بھی دیئے اور میں نے لکھا ہے کچھ نہ کچھ اخوارے جہاں میں میں مشورے دیتی تھی لوگوں کو اور جنگ میں کرتی تھی کچھ نہ کچھ لگی رہتی تھی لیکن پھر بچوں نے محلت نے دی پھر کبھی ادھر پوسٹنگ کبھی ادھر پوسٹنگ تو پھر یہ سب کچھ ہو نہ پایا ایک ہی کام کر سکتی ہے خاتون یا تو بچوں کو اچھا پڑھا لکھا لے اور ان کو ایک اچھا بہتر انسان بنا لے تو یا پھر جوب کر لے میرے نظریہ کی مطابق ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو اس سے نہ ہو آپ لوگ اس بات کو نہ مانتے ہوں اور آپ لوگوں کو اچھا بھی نہیں لگے خواتین کو کیے کیا کہہ رہی ہے پھر میں ہونا اول تھوٹ کیا کروں میرے بچیاں کام کرتی ہیں ماشاءاللہ میرا بیٹا بھی کام کرتا ہے سب کرتے ہیں کام آج کل ایسا ہی زمانہ ہے تو بس یہ اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے تو کام کرتے رہیں بڑھاپے میں بھی پتا تو کوئی ہے نہیں کسی کو کوئی اچھی بات بتا جائیں کوئی اچھا کام کر جائیں یہی یاد رہ جانی ہے اور سلام ضرور کریں سلام سے سلامتی آتی ہے اور دوسرے خوش ہو جاتے ہیں تو السلام علیکم اللہ حافظ خوش رہیں خوش رہیں اور میں جو اتنی محنت کرتی ہوں اس کا صلح کیا ہے السلام علیکم اور پسند کرنا تو بس پسند کیجئے ضرور شکریہ شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم دوبارہ بار بار سلامتی ہو آپ سب کے اوپر قسمتی ہو محنتی ہو بار 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 Scholars